بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت سارے لوگوں کو یہ خیال ہے کہ مجھے اب اس ٹوپک پر بات نہیں کرنی چاہیے لیکن میں پسلے پانچ سال تک لوگوں کے حق کے لیے لڑتا رہا ہوں لوگوں کے لیے آواز بلند کی ہے آج جب میرا حق ہے تو میں اپنے لیے آواز کیوں بلند ہوں اپنے حق کے لیے کیوں نہ لڑوں دو وقت کر خاموش ہوکے چھپ کر کے گھر کے اندر بیٹھ جاؤں میں نے کوئی چوری کیا ہے میں نے کوئی ڈاکہ ڈالا ہے میں نے کوئی غیر شرعی کام کیا ہے میں نے کوئی غیر آئینی کام کیا ہے اس وقت اگر ایک فیصد طرقہ بھی میری دوسری شادی کے فیصلی ہے اس کی اناؤنسمنٹ کو تنقید کر رہا ہے تو مجھے ان کی منافقت کا آئینہ ان کو دکھانا چاہیے دو طرح کے لوگ ہیں وائیڈلی اس وقت پاکستان میں یا وہ جو مسلمان ہیں اسلام پر عمل کرتے ہیں یا وہ جو خود کو سیکلر یا لبرل کہتے ہیں تو دونوں کے لیے ذرا جواب دل کی اور دماغ کی کھڑکیاں کھول کر سنیے گا مسلمانوں کی ساری زندگی آپ کی کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ پیارے نبی کا کلمہ پڑھا ان کی شفاعت کے لیے ساری زندگی ہم نے کوشش کرنا ہے ان پر درود و سلام بھی پڑھنا ہے ان کی ناتیں بھی پڑھنی ہیں ساری زندگی یہ خواہش کرنی ہے کہ ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے چلے جائیں لیکن اگر ایک ایسا عمل جو پیارے نبی نے کیا کوئی اور شخص کرے تو اس سے اس لیے تکلیف ہے کہ اس سے ہمیں جلن ہے اس سے کوئی پرابلم ہے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا یا اس کے اس عمل کی وجہ سے ہمارے گھر میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے یہ اسلام نہیں ہے شریعت آپ کی مرضی کا نام نہیں ہے اسلام وہ نہیں ہے جو آپ کو اچھا لگے جو آپ کو سوٹ کرتا ہو پھر عجیب و غریب منطقیں پیش کی جارہی ہیں کہ جناب نہیں یا تو کسی طلاف یافتہ سے کی جائے یا کسی بیوہ سے کی جائے یا کسی معذور سے دوسری شادی کی جائے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حصال ہم سب کے سامنے ہیں تو اپنی مرضی کا اسلام یا اپنی مرضی کی شریعت پھر نہ گھڑیں آپ پھر یہ بھی کہ جناب پھر ساری سنتوں پر عمل کریں یہ کہ سنت میں یاد آتی ہے مردوں کو تو جناب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا حج نہیں کرتا زکاة نہیں دیتا تو نماز پڑھنے پر گالیاں دیں گے آپ اس کو آپ اس پر تنقلید کریں گے ایک لمحے کے لینے سوچیں گے یہ وہی عمل ہے جس پر آپ گالی دے رہے ہیں جو آپ کے پیارے نبی آپ تنقید بھی کریں گے اور اس سے آپ کو تقریف بھی ہے اب آجائیے آپ کا تو جناب مسئلہ ہی نہیں ہے آپ تو کہتے ہیں اٹھارہ سال سے زائد کا کوئی بھی آقل اور بالغ اپنی مرضی سے زنا کریں اپنی مرضی سے شراب کریں اس کی زندگی ہے جیسے جی چاہے وہ گزاریں تو بھائی یہاں اپنی مرضی سے دو آقل اور بالغ لوگوں نے شادی کا فیصلہ لیا اس کو کیا پرابلم ہے ایک بی بی نے جو اٹھارہ سال سے زائد کی آقل اور بالغ ہے اس نے اپنے شوہر کو شادی کی اجازت دی آپ کو اس سے کیا پرابلم ہے اور جس وقت میری پہلی بی بی نے شادی کی اجازت دی اس وقت میں اور میری بی بی ایک جتنی تنخواہ لیتے تھے اپنے ادارے سے یعنی اگر وہ چاہتی تو بڑی آسانی سے چھوڑ کر جا سکتی تھی آپ کو عجیب پرابلم ہو رہی ہے مجبوری میں اس نے اجازت دی مظلومیت میں اجازت دی بھائی وہ چاہتی تو بڑی آسانی سے اپنی زندگی گزار سکتی تھی اپنا کریئر پرسو کر سکتی تھی اس وقت بھی وہ ایڈوکیشن میں اپنی مرضی سے کام کر رہی ہے آج بھی وہ چاہے تو پاکستان کا کوئی بھی چینل اسے نوپری دینے کے لیے تیار ہے کوئی مجبوری کوئی کسی گاؤں کی کوئی بے سہارا لاچار ایسی عورت نہیں ہے کہ جو مجھے اگر اجازت نہ دیتی اور میں اس کو چھوڑ دیتا تو اس کو روٹی کے لالے پڑ جاتے کوئی اپنی زندگی خوشی خوشی گزار سکتی تھی مجھ جتنی ہی تنخواہ پا رہی ہوں اللہ فن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں تو خدا کا واسطہ ہے آپ بھی وہ چیزیں جو آپ کو ٹھیک لگتی ہیں وہ اگر قانون ہو تو پھر ٹھیک ہے اگر نہیں آپ کو ٹھیک لگتی تو وہ قانون غلط ہے جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہ شریعت ہے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ ٹھیک نہیں ہے معاشرہ ایسے ترقی نہیں کرے گا آگے نہیں پاکستان ایسے پیٹر نہیں لگا خدا کے واسطے اب بس کریں مجھے میرا کام کرنے دیجئے میرا یہ خیال ہے اس موضوع پر میرا فرض تھا چونکہ یہ ایک معاشرتی رویہ ہے اس پر میں جتنا انپٹ دے سکوں دوں مجھے کوئی پبلسٹی سٹنٹ نہیں اللہ کی بڑی مہربانی ہے مجھے ان دو ویڈیو سے تین ویڈیو سے کوئی شہرت نہیں ملنے والی میں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے اپنا حق سمجھتے ہوئے یہ تمام پیغام آپ تک پہنچایا ہے اور اب میں آپ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ بس کیجئے اپنی مرضی دوسروں پر لگو کرنا ختم کیجئے آپ جو سوچتے ہیں ہمیشہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اب مجھے میرا کام کرنے دیجئے خدا کے واسطے بہت کام کرنا باقی ابھی اس ملک میں دعا کیجئے کہ اللہ کرے کہ ہم کسی اچھی سٹیج پر اور اس طرح سے نہیں جائے گا جس رویے کے ساتھ آپ لوگ آگے بڑھائیں اور وہ تمام لوگ جو سارے معاملے میں میرے ساتھ کھڑے رہے مجھے سپورٹ کیا مجھ پر یقین رکھا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسی کسی بھی چیز سے میرا حوصلہ پست نہیں ہوگا مجھے وزید لڑنے کی طاقت ملتی ہے اور انشاءاللہ ہم سب کا جو نعرہ ہے عظیم پاکستان قابل تازیم پاکستان اس کے حصول تک ہم اپنی لڑائی بھی جاری رکھیں گے ہم اپنی جد و جہود بھی جاری رکھیں گے پاکستان زندہ بات